اس تناہت کی اوپر بات کرنے سے پہلے میں ایک ٹاپک یا اہم موضوع کی طرف لاؤں گا اس کا نام ہے ہائپر ریالیٹی ہائپر ریالیٹی ہائپر ریالیٹی ہائپر ریالیٹی کیا ہے اچھا کسی کو کوئی آئیڈیا ہے what is ہائپر ریالیٹی اگر ہے تو ضرور شیئر کریں اچھا لگے گا آپ میں سے خوش سننا جی آج یہ خوشید عدیم صاحب کا آرٹیکل اتبال میں آیا ہے دنیا ہائپر ریالیٹی اور پوسٹ بارڈٹ ہوتے ہیں اچھا اچھا یہ دیکھیں کیسی خوبصورت بات کیا آپ نے اتفاق میں نے وہ پڑھا تو نہیں ہے لیکن ہائپر ریالیٹی ایک بڑا کرنٹ موضوع ہے جتنی بھی ویسے ہم باتیں کر رہے ہیں یہ کرنٹ ہیں یہ آج آج کے دور کی ہائپر ریالیٹی یہ ہے anything which is more real than real یعنی اس کی جو شدت ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے یعنی ریال میں جتنی شدت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ شدت اس میں پیدا کر دی جاتی ہے that is ہائپر ریالیٹی اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا کیونکہ یہ ایکسپلین ہوگا تو آپ افیکٹس تک پہنچیں گے کہ ہمارے اوپر اس کے اثرات ہوتے کیوں ہیں مثال اس کی ایک یہ ہے وہ ایک غاوت ہے کہ کوئی آدمی اتنا خوبصورت بھی نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے فیس بوک سٹیٹس پہ نظر آتا ہے اور کوئی آدمی اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے شناختی کاٹ کی تصویر میں آتا ہے اچھا واقعی میری زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ اگر میں نے کسی کی میڈیا پر تصویریں دیکھی ہیں اور جب حقیقی زندگی میں ملا ہوں تو بہت فرق لگا ہے اچھا فرق لگا ہے یہ میں نے کہا یہ نہیں کہا کہ منفی فرق یعنی بندہ ضرور مختلف لگا ہے یا وہ اپنی تصویر سے زیادہ خوبصورت لگا ہے یا وہ اپنی تصویر سے کم خوبصورت لگا ہے یا اپنی پوسٹوں سے جو اس کی شخصیت کا ایک امیج بن رہا تھا اس امیج سے مختلف ہے وہ اچھا ہائپر ریالٹی کی دوسری قسم برگر کی ایک بڑی عالی درجے کی کھچی ہوئی تصویر جس میں اس میں کافی ساری فیلنگ ہوئی ہوئی ہے آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گی میں نام نہیں لینا چاہتا نا اس کا یہ تھوڑا سا ایتھکس کے بارے میں ہے کہ برگر ہے ایک جس میں لٹیوس یہ لٹیوس سلاد سلاد کے پتے نکلے ہوئے ہیں اور اور اہاں اس میں چکن پیس اور کتنی خوبصورت تصویر لگتی ہے وہ اچھا وہیں پہ جا کہ آپ برگر آرڈر کریں اور اس برگر کو اور اس تصویر کو ہم نے سامنے رکھیں تو ہائپر ریالٹی کا فرق نظر آ جائے گا اینیتھنگ وچھ اس مور ریال دین ریال اس میں اٹریکشن زیادہ پیدا کی جاتی ہے تصویروں کے ذریعے بھئی اللہ جانے انہوں نے اس برگر کو خاص طور پر بنایا ہے خاص طور یا جو ریزیڈنشل کمیونٹیز کے اشتہارات ہوتے ہیں تو اس میں جس طرح کا وہ گھر دکھاتے ہیں یوں آ رہے ہیں جب آپ سائٹ پہ دیکھنے جاؤ تو گھر اور طرح کا ہوتا ہے یہ ہے کہ میڈیا کی خاطر آپ ریال سے بڑھ کر کوئی چیز ریال دکھانا چاہ رہے ہیں جو کہ ریال نہیں ہے جو کہ ریال نہیں ہے شدت زیادہ اس میں کر دی گئے اس کی شدت بڑھا دی گئی ہے کس لیے کیا مقاصد ہے اس کے پیچھے آپ بتائیں گے جی جی آپ کمرشل کمرشل مقاصد لیکن ہم ہیومن بینگز جن کی سوچ کا ایک پیٹرن ہے جن کے جو ذہن جو ہیں وہ چیزوں کو قبول کرتے ہیں دیکھتے دیکھ کر قبول کرتے ہیں سن کر قبول کرتے ہیں پروپیگنڈا کی ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ بھی کہے نا کہ میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اس سے اختلاف کر سکوں وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا یہ یہ بات پہلی جگہ عظیم کے بعد کہیں گئی تھی کہ بھلے اس کو بتا ہو مثال میں ایک مثال دیتا ہوں ایک تحریر ہے جو یہودیوں کے بارے میں ہے یہ مثال کیونکہ میری ذاتی زندگی سے متعلق ہے میں نے ایسا کیا یہودیوں کے بارے میں ایک تحریر ہے کہ یہودی کیا تھے کون تھے کہاں سے آئے کیسے انہوں نے ہرزل تھیوڈور نامی ایک بندہ تھا جس نے ورلڈ جیوش کانگرس کی بنیاد رکھی انیسویں صدی میں اور پھر ان کی جد و جہت کر چلتے چلتے اسرائیل بنا اور پھر جو انہوں نے مظالم ڈھائے اور جو پھر انہوں نے کیا اچھا پڑ تو میں رہا تھا معلومات کے لیے لیکن آپ یقین کیجئے اس تحریر کے مجھ پر یہ اثرات ہوئے کہ پہلے یعنی میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ اچھا اثر ہوا یا برا ہوا یہ پھر اپنا اپنا ہوتا میرا نکتہ نظر یہودی قوم کے بارے میں پہلے سے تبدیل ضرور ہوا یعنی اثرات ہوتے ہیں اور اثرات سے کوئی نہیں بچ سکتا آپ دشمن ملک کی کوئی دشمن طرح کی مووی بھی دیکھ رہے ہوں اس کے بیاب پر اثرات ضرور ہوتے ہیں اثرات سے کوئی بچ نہیں سکتا تو ہائپر ریالیٹی جو ہے ہائپر ریالیٹی وہ پوسٹ موڈرن ایرا کی اس اہد کو پوسٹ موڈرن اہد کہتے ہیں ماباد جدید جو موڈرن ایرا کہا جاتا ہے تیس چالیس کی دہائی کو جب سائنسی ایجادات ٹکنالوجی کے ذریعے وسیطر پیمانے پر تیار ہو کر گھروں میں پہنچ گئیں تو اسے کہتے ہیں کہ موڈرن ایرا کا آگاز ہوا یعنی ہاؤس ہولڈ گھر کی اشیاں اس میں فریچ آ گیا اس میں ٹی وی آ گیا تھوڑا آگے چل کے جوسرز بلینڈرز آ گئے تب پہلے سیل بٹے بے عورتیں مسالے وغیرہ پیستی تھی بعد میں گھر کر کے پیستی یہ تبدیلی آئیں اسے ہم موڈرن ایرا کہتے ہیں پھر بعض مفقرین جو ہیں نا سوشالوجی کے وہ ایک الٹرا موڈرن ایرا بھی بیچ میں لاتے ہیں وہ پچاس ساٹھ کی دہائی الٹرا موڈرن ایرا اس کے بعد پوسٹ موڈرن ایرا جس میں ہم آج رہ رہے ہیں یعنی ایج آف انفرمیشن ہے اور یہ پوسٹ موڈرن ایرا ہے ہائیبر ریالیٹی پوسٹ موڈرن ایرا کا ایک ٹول ہے ایک کہہ لیجئے کہ چیز جیسی ہے نہیں ویسی کر کے دکھائی جا رہی ہے کیمرہ ٹرکس سے پروڈکشن ٹیکنیکس کے ذریعے فٹوگرافی ٹیکنیکس کے ذریعے وہ برگر انہوں نے رکھ کے چار طرح اس کی لائٹ ڈالی ہوئی ہے لائٹوں کے آگے فیلٹر لگے ہیں ایک بڑے لینز والی کیمرے سے اس کی تصویر بنا ہی ہے وہ تصویر پہ دیکھ کے لگتا ہے بندہ ہی تر ہی برگر کھا جائے لیکن جب حقیقی برگر آتا ہے تو وہ تو تو میرا تو خیال ہے کہ ہائیبر ریالیٹی کو ہم اچھی طرح اس پر ہم بات کر چکے ہیں آگے آہ ہائیبر ریالیٹی ہی کے آہ تسلسل میں آتھینٹی سیٹی پر میں بات کر لانا چاہتا ہوں استناد ہم ہم ایسے لوگ یا ہماری ایج کے لوگ یا کوئی ایسا بندہ جو ادروائز کتابیں پڑھتا ہو اس نے زندگی گزاری ہو ایکسپوزر ٹھیک ٹھاک ہو محفلوں میں اٹھا بیٹھا ہو یا کسی دوسرے ایک دو ملک میں سفر کیا ہو اس کے سامنے میڈیا کے اوپر کوئی پیس آئے گا نا تو اس کے پاس کچھ چیلنجنگ تھوٹس موجود ہوتی ہیں چیلنجنگ تھوٹس چیلنجنگ تھوٹس سے میری مراد یہ ہے کہ ایک ویٹس ایپ پر کوئی فارورڈ میسے چل رہا ہے تو وہ پڑھ کے یہ کہہ سکتا ہے نہیں نہیں ایسے تو نہیں ہوتا یار کیونکہ اس نے زندگی گزاری ہے اس نے کتابیں پڑھی ہیں اس کے دماغ میں علوم کے یا معلومات کے دوسرے ذرائع بھی ہیں دیگر ذرائع بھی ہیں وہ کہے گا نہیں نہیں ایسے آخر میں کہتا ہے یہ اس باتوں کا یہ نتیجہ تو نکلتا ہی نہیں جو اس نے نکالا ہوا ہے یہ تو ہے ایک پڑے لکھے روشن خیال تعلیم یافتہ باشعور مائنڈ کا اس پیس آف انفرمیشن کے اوپر اظہار یا ریاکشن اس رد عمل یہ ہو لیکن جو بچہ سترہ اٹھارہ سال کا ہے یا اس نے کوئی اس کے پاس اس معلومات کو چیک کرنے کے لیے کوئی کتابی معلومات یا کتابی علم نہیں ہے وہ کیسے چیلنج کرے گا اس کو وہ تو منعن اسے سچ مان کر قبول کر لے گا چاہے وہ سیاسی پوسٹ ہے چاہے وہ سماجی پوسٹ ہے چاہے وہ تاریخی پوسٹ ہے حتیٰ کے حتیٰ کے چاہے وہ مذہبی پوسٹ ہے میرے علم میں کیونکہ الحمدللہ تھوڑا بہت مذہب کو جاننے کی کوشش کی ہے اپنی پوری ہمبلنس کے ساتھ تو بعض دفعہ بند کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو حدیث ہے ہی نہیں جو حدیث بنا کے پیش کی جا رہی ہے اچھا یہ یہ کتنی خطرناک بات ہے تو اوثنٹیسٹی کو نابنے کا اوثنٹیسٹی کو میڈیا کے ذریعے جو چیز پیش کی جاتی ہے اس کو چیلنج کرنے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کیا طریق ہے نمبر ون میڈیا سے ہٹ کے اپنا علم بڑھائیں اور کتابیں پڑھیں لوگوں سے ملیں ایک ایک ہی کائنڈ آف میڈیا پر سٹک نہ کر جائیں ایک بچے سے میری ملاقات ہوئی پچھلے جائیں میں نے کہا خبریں سنتے ہو ٹی وی پر نہیں نہیں مجھے خبر فیس بک سے مل جاتی ہے اس طناعت پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو چیز ہمارے سامنے میڈیا کے توسط سے آتی ہے سوشل میڈیا خاص طور پر اس میں شامل زیادہ فوکس ہم سوشل میڈیا پر کریں گے کیونکہ ہمارے دوستوں میں سے ایک ہیں وہ ایک میڈیا ہاؤس کے مالکان میں سے ایک ہیں اتفاق سے کوئی دو تین مہینے پہلے ان کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں الیکٹرانک میڈیا بھی ختم ہو جائے گا پاکستان ختم ہو جائے ساتھ ان کی مرادش کے بالکل لیمیٹڈ ہو جائے گا لوگ خبریں نہیں دیکھیں گے تو جب مجھے چند ہفتے پہلے ایک بچے نے یہ کہا میں نے کہا بھی خبریں سنتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے آر خبر فیس بک سے مل جاتی ہے تو مجھے لگا کہ واقعی ان کی بات زبیری صاحب کی ٹھیک تھی کہ ابھی الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا جیسے جس کو پیمرہ ریگولیٹ کرتا ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری آتھورٹی سوشل میڈیا کے لیے اس طرح کی کوئی ریگولیٹری آتھورٹی نہیں ہے اور شاید ہوگی نہیں سکتا کچھ براڈ ایتکس موجود ہیں کچھ براڈ کہہ لیجئے کے حدود حد بندیاں موجود ہیں لیکن مور اور لیس جو چاہے کوئی اپلوڈ کرتا پھر رہا ہے اب لوگوں کے سامنے ہی ہیں کس کس طرح کی ویڈیوز کس کس طرح کی تصاویر کس کس طرح کی خیالات جو ہم تک پہنچ رہے ہیں اور اپنا اثر ضرور ڈال رہے ہیں اچھا میں ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے دو ویڈیوز جن سے پاور آف کیمرہ کا پتہ چلتا ہے کہ کیمرہ کتنی پاور فل چیز ہے وہ سیاہ کو سفید دکھا دے وہ سفید کو سیاہ دکھا دے وہ چھوٹے کو بڑا دکھا دے بڑے کو چھوٹا دکھا دے اس میں یہ تھا کہ ایک کھلونا موٹر سائیکل تھی اور کیمرے کو اتنی سی چھوٹی سی موٹر سائیکل کیمرے کو اس اینگل سے ڈالا گیا تھا ایسے لگتا تھا یہ ریل موٹر سائیکل ہے بڑی بہت بڑی لگ رہی تھی بوری سکرین پر اور دور سے ایک بندہ آ رہا ہے جیسے کہ اس موٹر سائیکل پر وہ بیٹھے گا اور جب وہ اس پر ایسے بیٹھتا ہے تو وہ جانک کیمرہ پیچھے کرتا ہے اور وہ اتنی سی موٹر سائیکل رہ جاتی ہے یعنی اتنی پاور ہے کیمرے میں جو چاہے دکھا دیں اور دوسری تھی وہ اسی طریقے کا ایک کھلونا ٹرک تھا جس کو بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ لوگ بالٹیوں سے پانی دھو رہے اور دیکھنے والے کو ہی لگ رہا ہے ایک بڑا سا ٹرک کھڑا ہے اور اسے دو تین لوگ دھو رہے ہیں لیکن جب اسی بغیر شوٹ تبدیل کیے جب کیمرے کو ذرا پیچھے کیا لانگ آنگل میں کیا تو پتہ چلا یہ تو کھلونا ٹرک ہے اب اسی طریقے سے ایک تو یہ صورت ہے کہ جو کیمرے کی ٹرک کی مدد سے وہ چیز اس طرح دکھا دی جائے جیسی کہ وہ حقیقت میں نہیں ہے دوسری طریقے ہے ایک موقع پر کہی ہوئی بات کسی دوسرے موقع پر چسپان کرنا یعنی اب دیکھئے کہ پچھلے دنوں امریکہ نے عراق میں بغداد کے ہوائی اڈے کے باہر ایک ایرانی جنرل کو ڈرون کے ذریعے شہید کر دیا علاق کر دیا تو اس کے فوراں بعد ایک ویڈیو گرتش میں آ گئی کہ یہ ویڈیو ہے اس واقعے کی حالانکہ وہ ویڈیو اس واقعے کی نہیں تھی بہت سارے لوگوں نے یہی مان لیا کہ یہ اس واقعے کی ویڈیو ہے وہ ویڈیو میں ایک ملٹری پرسن ہوں تو وہ تو نیچے سے برودی سرنگوں کے پھٹنے کی ویڈیو تھی ایک گاڑی تھی ہو گاڑی اڑی لیکن اس میں مائنز استعمال ہوئے تھے نہ کہ ڈرون کے ذریعے فائر کیا جانے والا مزائی تو دوسری قسم یہ ہے کہ واقعہ تو ٹھیک ہے لیکن جو کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے وہ نہیں اس میں مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے کسی عبادتگاہ پر حملہ کیا اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ دو تین سال پہلے کیا ہے اب اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہوا ارکائیو میں سے ویڈیو نکلی نیچے یہ لکھا گیا چوبیس جنوری کو لاہور کے عبادتگاہ پر حملہ وہ چلا دیا اور سب لوگ اسے یہ ہی سمجھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کل والے واقعی کی ویڈیو ہے دوسری قسم جو ہے وہ اتھانٹی سٹی کی وہ یہ ہے کہ ان کی اتھانٹی سٹی تیسرا جس طرح میں نے دو تھیوریاں کا ذکر کیا نا میجک بولٹ تھیوری اور کلٹیویشن تھیوری اسی طرح کی یہ ایک ماس کمینکیشن کی تھیوری ہے گیٹ کیپنگ تھیوری جس طرح گیٹ کیپر جو کھڑا ہوتا ہے وہ بعض لوگوں کو اندر آنے دیتا ہے اور بعض لوگوں کو اندر نہیں آنے دیتا اسی طریقے سے جو کسی بھی اخبار کا پبلکیشن کا ٹیلویشن کا ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے وہ گیٹ کیپنگ کرتا ہے کہ کون سا کانٹنٹ شامل ہونا ہے کون سا کانٹنٹ شامل نہیں ہونا سوشل میڈیا میں کوئی گیٹ کیپنگ نہیں ہے کوئی ایسا مکانیزم نہیں ہے جو ادارتی چلنی سے گزارے ادارتی چلنی سے گزارے چیزوں کو کہ یہ چیز آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے یہ ہمارے کلچر سے لگا کھاتی ہے نہیں کھاتی یہ چیز درست ہے یا درست نہیں ہے اگر درست ہے بھی تو جس انداز میں بیان کی گئی ہے وہ انداز درست نہیں ہے یہ بہت ساری ایڈیٹوریل ریسپانسیبیلٹیز ہوتی ہیں ادارتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں پروفیشنلز جو ہیں وہ نباتے ہیں اور چیزیں چھلنی سے ہو کر سامنے آتی ہیں سوشل میڈیا پر ایسی کوئی چھلنی نہیں ہے کوئی ایسا اس پر چیک نہیں ہے کوئی ایسی اس پر روک ٹوک نہیں ہے لہٰذا اوتھینٹیسٹی کا مسئلہ اس طرح بھی بند ہے مطلب آپ جب بھی کوئی چیز پڑھیں ایک ٹپ ہے یہ چھوٹی سی ٹپ پلے سے باندھ لیں آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں فوراں اس پر اعتبار نہیں کرنا سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یو ووچ اور یو ریڈ اس پر فوراں کٹ تھوٹ قسم کا پکا پکا اعتبار نہیں کر لینا کہ یہ بات ایسی ہے نیچے دیکھیں کہ کیا کہیں کوئی حوالہ درج ہے اگر حوالہ درج ہے تو تھوڑی سے اپنے اعتبار کے لیول کو اوپر کر لیں ابھی بھی فل اعتبار نہیں کرنا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر حوالہ دستیاب ہے حوالہ بھی آج کل آن لائن ہے سب کچھ وہ دیکھ لیں اگر تو اس حوالے میں دی گئی ہے اب تیسرے نمبر پہ آپ یہ چیز غور کریں کہ یہ آج کل کیوں چلیا جا رہا ہے اس سے کیا افیکٹ مطلوب ہے بھیجنے والا کس طرح کی اثرات چاہتا ہے اس پہ مجھ پر تیسری یہ چیز ہے چوتھی یہ کہ اگر میں وہ اثرات قبول کرتا ہوں تو بھیجنے والے کو کیا فائدہ ہوگا اس کا یہ چار چیک سے گزاریں آپ جس طرح افلا تو نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ آپ جو بھی چیز آپ تک پہنچتی ہے اس کو ایک ٹیسٹ آف تھری میں سے گزارا کرو ٹیسٹ آف تھری کہ کیا یہ چیز سو فیصد درست ہے پہلا ٹیسٹ دوسرا ہے کیا یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے تیسرا کیا یہ چیز دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے یہ ٹیسٹ آف تھری ہم بھی میڈیا پر آنے والی چیز کو ٹیسٹ آف فور میں سے گزاریں اور آپ یقین کریں بہت ساری چیزیں اس ٹیسٹ میں سے فیلٹر ہو جائیں گی اس لیے کہ ہم جو سوچتے سمجھتے ہیں ہمارے اوپر جو انفرمیشن کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل، بشمار، ویب سائٹس، میسیجز، ٹون 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 آ رہے ہیں ہمارا بھی حق ہے ہم سارف ہیں کہ ہم اپنے لیے سہولت پیدا کریں آسانی پیدا کریں چیزوں کو بہت جلدی یقین نہ کر لیں بہت جلدی ان پر اعتماد نہ کر لیں ذرا وقت لگائیں اور جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا دیگر ذرائے سے علم آسل کریں وہ بہت ضروری ہے کتاب بھی پڑھیں لوگوں سے ڈسکس بھی کریں فیملی کا ماحول بنائیں اس کے اندر کوئی موضوع رکھ کر کوئی ٹاپک رکھ کر آپ اس میں گفشپ کریں بات کریں بچوں کا ذہن اس میں بالیدگی آئے گی بالیدہ فکری آئے گی اور بالیدگی آئے گی میچورٹی جیسے کہتے ہیں انگریجی بچوں کا ذہن میچور ہوگا وہ فوراں میڈیا کی ہر بات بھی یقین نہیں کر لیں اب تو میگی کا اشتہار چلا ہے تو وہ بچے بھاگ بڑھتے ہیں لے کے چلو پاپا میگی لے گا بھئی دوسری طرف ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یار اس میں کوئی مظہر چیزیں ہیں آپ نہ کہیں لیکن چل رہے ہیں اچھا یہ جو میں تھوڑی جو پہلے بات کر رہا تھا ہم فوکس ہمیں نہیں مل رہا اور مناظر بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ایک منظر پہ تھوڑی دیر رکھ کر دیرچ کے ساتھ گہرائی کے ساتھ آرام سکون سے ہیں اس پر غور فکر کرنا اس پر ایک نظم کا ابتدائی حصہ اگر آپ کی اجازت ہوں یہ دوزار چھے میں چھپی اور لکھی اس سے بھی دو تین سال پہلے گئی لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نظم آج کل کے حالات پر کہیں زیادہ فٹ آتی ہے مطلب لگتا ہے کہ لکھ تو پہلے دی تھی لیکن حالات اس کے اب آئے ہیں بلکل میں امانداری سے کہہ ہمارا دیکھنا کیا ہے ہمارا دیکھنا کیا ہے نظر ٹکنے نہیں پاتی کہ ہر منظر بدلتا ہے نظر ٹکنے نہیں پاتی کہ ہر منظر بدلتا ہے اگر منظر ٹھہر جائے تو آنکھیں وہ نہیں رہتی اس دوران میں آنکھیں بدل چکی ہوتے کیونکہ ہمارا پیچھے دماغ بدل چکا ہوتا ہے ہمارا دیکھنا کیا ہے نظر ٹکنے نہیں پاتی کہ ہر منظر بدلتا ہے اگر منظر ڈھہر جائے تو آنکھیں وہ نہیں رہتی نگاہیں ریت ہیں آنکھوں کی مٹھی سے پھسلتی ہیں نگاہیں ریت ہیں آنکھوں کی مٹھی سے پھسلتی ہیں یہاں ہر نقش عمر یک نفس تک ہے لپکتی آنکھ کے چھونے سے پہلے کس جگہ روپوش ہوتا ہے نگاہ کو فرصتیں گا ایک منظر نکلتا ہے بس گیا حقیقت اس قدر ہے در حقیقت کچھ نہیں حقیقت اس قدر جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حقیقت ہے ہی نہیں وہ یا تو ہائپر ریالیٹی ہے مس پرسیوڈ ریالیٹی ہے تارگیٹڈ ریالیٹی ہے اور پرپس فلی وہ آپ کے دماغ تک ڈالی جا رہی ہے حقیقت اس قدر ہے در حقیقت کچھ نہیں باقی فسانہ ہے فسانہ جو کسی دل پر مجھے لکھنا نہیں آتا یہ وہ لائنے آئے کہ جو اس وقت کی یہ میں خود ہوں یہ میری پیش کر دیتا ہوں یہ میری پہلی کتاب ہے اور اسے انگلینڈ سے پین انٹرنیشنل اوارڈ پلا ہوا ہے اور اس کی بہت ساری نظموں کا ترجمہ دوسری زبانوں میں جن میں عربی بھی شامل ہے ڈینش بھی شامل ہے اس میں ہو چکا ہے تو یہ اس کی پہلی نظم ہے یعنی ایک طرح سے میں اس منظرنامے کو بیان کر رہا ہوں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دیکھنا کیا ہے نظر ٹکنے نہیں پاتی کہ ہر منظر بدلتا ہے اگر منظر ٹھہر جائے تو آنکھیں وہ نہیں رہتی نگاہیں ریت ہیں آنکھوں کی مٹھی سے پھسلتی ہیں یہاں ہر نقش عمر یک نفس تک ہے لپکتی آنکھ کے چھونے سے پہلے کس جگہ روپوش ہوتا ہے نگاہ کو فرصتیں کب ہیں نگاہ کو فرصتیں کب ہیں فرصت ہی نہیں ہیں بس جو گیا گیا آگے نئے آ رہے ہیں منظر بے شمار حقیقت اس قدر ہے در حقیقت کچھ نہیں باقی فسانہ ہے فسانہ جو کسی دل پر مجھے لکھنا نہیں ہے ہمارا حوصلہ دیکھو کہ پھر بھی دیکھتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو کہ پھر بھی دیکھتے ہیں بدلتے منظروں کا ساتھ دینے میں بدلتے منظروں کا ساتھ دینے میں نگاہ مصروف ہے لیکن تھکی آنکھوں کی اجرت رائے گا نہیں ہے تھکی آنکھوں کی اجرت رائے گا نہیں ہے برابر دیکھنے میں دیکھنا گم ہے برابر دیکھنے میں دیکھنا گم ہے برابر دیکھنے میں دیکھنا گم ہے سمندر کی طہوں سے رفتِ افلاق تک دیکھتا ہے سمندر کی طہوں سے رفتِ افلاق تک دیکھتا ہے لیکن ٹوٹتے منظر سے آنکھیں لوٹنے سے پیشتر دیکھا ہوا منسوہ ہوتا ہے ہمارا حوصلہ دیکھو کہ پھر بھی دیکھتے ہیں روز بڑھتا علم گھٹتا آمن زخمی ثابتے بنتے بکھرتے نظریے بنتے بکھرتے نظریے مرتی روایت آخری سانسوں پہ آئے فن گسٹتی زندگی اڑتی اجل پھٹتے ہوئے جوہر سلکتی سوچ میں تبتے سوالوں کا دعا ہے سلکتی سوچ میں تبتے سوالوں کا دعا ہے سانس رکتی ہے تو یہ نظم دراصل اس منظرنامے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس منظرنامے میں ہم رہ رہے ہیں اور حقیقت میں ہم اسے فیس کر رہے ہیں صبح سے شام تک اس لئے میں نے گفتگو کے آغاز میں ہی کہا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں جو چیز ہم تک ٹریول کر رہی ہے جو چیز ہمارے دماغ میں سیندھ لگا رہی ہے جو دلوں میں گھر کر رہی ہے اس کا تھوڑا تجزیہ کرنا بنتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر کس طرح کی اثرات ڈال رہی ہے ان اثرات کی نویت کیا ہے اسے جاننا ہمارا حق ہے ان اثرات کے فوائد کیا ہیں ان اثرات کے نقصانات کیا ہیں اور یہ اسی صورت میں جانتے ہیں جب آپ میڈیا کو میڈیا کو تھوڑا سا معاف کیجئے گا اس لفظ کے لئے تھوڑا چلاکی سے دیکھنا چاہیے تھوڑا سا چلاک بن کر دیز دھرار بن کر دیکھیں میڈیا کو آپ جب اس اینگل سے دماغ کو ٹیون کر لیں گے تو جب خبریں بھی سن رہے ہوں گے اور بیری اٹون کے بارے میں کوئی چیز چلے گی تو آپ سمجھ جائیں گے یہ کس نکتے سے چل رہی ہے فوراں فوراں اس پر یقین کر کے تو اس کیوئی افیکٹ کو قبول نہیں کر لیں گے تھوڑا غور کریں گے اور اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے اتنا بھی ان کے پاس کوئی جادو نہیں ہے پہلے تو یہ کہ جو اپنی ہماری ثقافت ہے اپنی مٹی کے ساتھ جڑت ہے ہماری جو خوبصورتیاں ہیں رشتے ہیں ثقافتی مظاہر ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ گھر میں جو کھانا بناتی ہے خاتون اس میں پیار شامل ہوتا ہے وہ فوڈ پانڈا میں شامل نہیں ہے بھئی اور پھر جو ہم اپنے مقصود ذائقی کا بناتے ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہیں اور پھر جو آپ کی بیٹی بہن بیوی ماں بھائی چھوٹا بیٹا وہ آپ کے سامنے پلیٹ لاکے رکھتا ہے وہ بھی نہیں ہے وہاں تو ایک تو اس کی طرف جانا ضروری ہے دوسرا جو کمرشلزم ہے کمرشلزم سے ذرا خود کو تب ہی آپ بچائیں گے جب آپ اشتہار سے میڈیا کی یلغار سے اور وہ جو سوشل سوشلی کنسٹرکٹ ریالیٹیز ہوتی ہیں ان سے آپ خود کو بچائیں گے اچھا یہ اطلاعاتی اہد ہے اطلاعاتی اہد میں بڑا اچھا موضوع ہے یہ تھوڑا سا توجہو کیجئے گا بڑا آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا سوشلی کنسٹرکٹڈ ریالیٹیز یعنی ریالیٹی ایز آ سوشل کنسٹرکشن ریالیٹی کو ایک سوسائیٹی کے اندر ماس میڈیا کے ذریعے کنسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے اور لوگ اسے ریالیٹی ماننا شروع کر دیتے ہیں کچھ مثالیں تو میں دے چکا ہوں سب سے اچھا فلان تو پاکستان کا نمبر ون فلان پاکستان کے میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا تو فلان تو سب سے زیادہ صاف آواز تو سنا ہوگا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سب سے زیادہ مستند تو ہر خبر پر نظر تک یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں تقرار کے ذریعے ریالیٹی بنا دیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں بطور حقیقت کے راسخ کر دیا جاتا ہے ایک سٹیپ آگے جا کر آپ اگر تحقیقی نکتہ نگاہ سے کرٹیکل ٹھنکنگ جیسے کہتے ہیں تنقیدی طرز تفکر اس کے ذریعے آپ اس کی بنیاد کو جاننا شروع ہو تو آپ کے ہاتھ میں ککھ نہیں آتا آپ کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ اور یہ کام آپ کریں یہ کام ہمارے کرنے کا ہے کیونکہ ہم اس کے حسرات قبول کر رہے ہیں ہم اس کے وکٹمز ہیں ہم میڈیا یوزرز ہیں میڈیا کے میڈیا اگر ایک کموڈیٹی ہے تو ہم اس کے یوزرز ہیں ہم اس کے سارف ہیں کسٹومرز ہیں تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم یار جانے کے یہ چیزیں تو ایک تو بات یہ ہے کہ علم اور معلومات میں فرق رکھیں نیو میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا موسٹلی موسٹلی بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 99 فیصد معلومات دیتے ہیں علم نہیں دیتے ہیں فرق کیا ہے معلومات وہ چیز ہیں انفرمیشن وہ چیز ہیں جو کسی ہیپننگ کو آپ کے سامنے رکھتی ہے ایک خاص اینگل سے ایک خاص مقصد سے اور ڈیزائر کرتی ہے کہ آپ کے دماغ میں اس طرح کا اس سے ایفیکٹ آئے اس طرح کا رییکشن آئے معلومات ہیں علم کیا ہے علم تو آپ اپنے ذاتی تفکر تدبر مطالع تجزیے سے حاصل کرتے ہیں علم جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس میں پھیلاؤ ہوتا ہے اس کا استناد ہوتا ہے اتھنٹی سٹی ہوتی ہے اور وہ خالص علم پیور نولیج اس کا مقصد برینوئے انسان کی فلا ہوتا ہے کوئی پروڈکٹ بیجنا نہیں ہوتا ایک معلومات پھیل آگے پروڈکٹ بیجنا اس کا نہیں ہوتا مقصد تو علم اور معلومات میں فرق کریں معلومات ہمارے علم کی بنیاد بن سکتی ہیں پشرتے کے جیسے کہتے ہیں نا کہ information may become knowledge اگر ہم اسے accentuate کریں اسے کمک پہنچائیں مطالعے کی مشاہدے کی تجربے کی اور تفکر کی مطالعہ مشاہدہ تجربہ تفکر یہ چار چیزیں جب اس پر کریں تو ممکن ہے کہ معلومات کا کچھ حصہ علم میں تبدیل ہو جائے علم سے آگے پھر دانش آتی ہے wisdom information sometimes may transform into knowledge and knowledge over the period of time when correlated becomes wisdom ہم نے تو انسان کو wisdom دینی ہے دانش اور اس کے ذرائع وہی ہیں علم تفکر مشاہدہ تجزیہ تجربہ جس سے انسان دانش حاصل کرتے ہیں اور دانش مند کہلاتا ہے اور دانش مند ہونے کے بعد ممکن ہے دانشور بن جائے intellectual intellectual لیکن ہم تو پہلے درجے میں ہی رہ جاتے ہیں میڈیا پہ جو چیز آ رہی ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا اسی کو اپنے دماغ کا حصہ بنا لیا نہ اسے تفکر سے گزارا نہ اسے تجزیہ سے گزارا نہ اسے نہ اس کی دیگر متعلق سے توسیق توسیق بھی نہیں کیا ہم نے کیا ہو گیا بس وہ ہم شیلو وارٹرز میں رہے شیلو وارٹرز میں ہم نے ہم نے گہرے پانیوں میں سفر ہی نہیں کیا ست ہی رہے رہ گئے ہم اور اسی کو سب کچھ مان لیا موسیقی